افغانستان میں تاریبان کے خلاف بیس برس لمبی جنگ لڑنے دو ٹریلین ڈالرز خرچنے اور اتحادی افواج کے دھائی ہزار فوجی مروانے کے بعد صرف نو دن میں ہی پورا ملک امریکہ کے ہاتھوں سے نکل کر دوبارہ افغان تاریبان کے ہاتھوں میں چلا گیا حالانکہ ابھی آخری امریکی فوجی کے نکلنے میں پندرہ دن باقی تھے یوں جنگ زیادہ افغانستان ایک تاریخ سرنگ سے نکل کر دوسری تاریخ سرنگ میں داخل ہو گیا ہے سینئر صحافی اور تجیہکار وسط اللہ خان بی وی سی کے لیے اپنی تازہ تحریر میں لکھتے ہیں کہ جنگ نہ ہوئی ٹونٹی ٹونٹی میچ ہو گیا جس برق رفتاری سے تاریبان تین درجہ صوبوں پر قابض ہوتے ہوئے دارالحکومت قابل تک جا پہنچے ہیں اتنی تیزی سے تو افغانستان کی کرکٹ ٹیم کی وکٹیں بھی نہیں اڑتی اب تو نیوز ڈیسک سے اٹھ کر واش روم تک جانے کا بھی حوصلہ نہیں پڑتا وسط اللہ خان کہتے ہیں کہ ہم نے نادر شاہی فوت کی ضد میں آئے ہنوز ڈلی دور اسوالے محمد شاہ رنگیلا کو نہیں دیکھا البتہ ہنوز قابل دور اسوالے اشرف غنی کو ضرور دیکھ لیا امریکی بھی بار بار اپنے سر پر ہاتھ پھیر کے چھوٹے بشکوں یاد کر رہے ہیں جس نے نائن الیون کے بعد کہا تھا کہ اب ہم افغانستان کو دیشت گردی سے پاک کر کے خوشحالی جمہوریت اور آزادی کا روشن منار بنائیں گے اس چکر میں بیس برس کے دوران دو خرب ڈالر اور اڑھائی ہزار مغربی فوجیوں کا بلیدان ہو گیا مگر دم سیدھی نہ ہو پائے جو نسل سقوط سائی گان کے بعد پیدا ہوئی اس کے لیے قابل کا نظارہ حاضر ہے کاش ظلمہ خلیلزاد وہ قیمتی جنگی کھلونے بھی دوہا معاہدے کے ساتھ ہی تالیبان کے حوالے کر دیتے جنہیں اب تالیبان بطار سواری انجوائے کر رہے ہیں وہ صد اللہ خان کہتے ہیں کہ روسی انخلاق کے بعد صدر نجیب کی سپاہ ساڑھے تین برس تک کھڑی رہی سپاہی صرف دو سبب سے جان دینے پر آمادہ ہوتا ہے نظریہ کے لیے یا پھر وطن کے لیے سپاہی تب تک کھڑا رہتا ہے جب تک اس کا کمانڈر بھی کھڑا رہے جب یہ خبر راز نہ رہے کہ حکمران طبقہ اور ان کے کمانڈر سپاہی کو صرف اس لیے جنگ میں جھونکنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی اپنے کرپشن اور اکروا پروری اور بندر بانڈ کا انتظام سلامت رہے تو پھر سپاہی کس خوشی میں اپنے مورچے پر ٹٹا رہے گا افغان حکمران طبقے کو بیس برس کی کھڑکی ملی تھی اپنے ملک کو کھربوں ڈالر کی مدد سے سوارنے کے لی ساڑھے انیس برس تک اس کھڑکی کو ڈالروں کے بندل باہر پھینکنے کے لیے استعمال کیا گیا اور اب یہ طبقہ خود اسی کھڑکی سے کود کر چمپت ہو رہا ہے رہے چار کروڑ افغان تو وہ تو پچھلے چالیس برسوں سے آگے گوان پیچھے کھائی کے درمیان پھسے رہنے کے تجربہ کار ہو چکے ہیں وہ ست اللہ خان کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو افغانستان کے دوبارہ تاریخ دور میں جانے کی دعائی دے رہے ہیں یہ وہی تو ہیں جو اسی اور نوے کی دہائی میں مجاہدین کو بھی نئے افغانستان کا نقیب سمجھ کر ان کی پیٹ تھپت پا رہے تھے انہیں یقین تھا کہ جس پاک باز گروہ کا ہاتھ واشنگٹن لندن ریاض اور اسلامباد نے تھاما ہے وہ یقینا سوویٹ نواز خراب مسلمانوں کے مقابلے میں معقول گروہ ہی ہوگا اب سے پندرہ دن پہلے تک از قسم حامد کرزی عبداللہ عبداللہ مارشل رشید دوستم اور اشرف گنی وغیرہ بھی معقول لوگ ہی تھے ورنہ ساہوکار امریکہ اپنے ٹیکس دہندگان کی کمائی کسی ایرے غیرے پر یوں ہی تو نہیں لٹا تھا پر یہ کیا ہوا یہ تو بے جگری سے لٹتے لٹتے قیدی بننے والے پورس کے ہاتھی تک ثابت نہیں ہوئے وسط علا خان کے مطابق آج امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان سے لے کر بائیڈن تک ہر شخص کچھ یوں اوور ایکٹنگ میں مقتلہ ہے گویا سب کچھ آج ہی آشکار ہوا ہو امریکی آوریٹرز پچھلے دس برس سے چیخ رہے تھے کہ افغان قیادت کی جیبوں میں بلیک ہول جتنا سراخ ہے انہیں افغان سے نہیں افغانی سے غرض ہے جتنے سرمایہ کاری انہوں نے خلیجی ریاستوں میں کی اس سے آدھی میں افغانستان دبائی بن سکتا تھا پر ہوا یوں کہ بے کف کمال مسخرے پی گئے افغانستان ایک سرنگ سے ایک اور سرنگ میں داخل ہو گیا ہے پچھلے چالیس برس کے داران رہا کھٹکا نہ چوری کا دعا دیتا ہوں رہزن کو کی عملی تصویر افغانوں کے دلوں سے خوف کا خوف بھی چلا گیا اب کوئی لاک شور مچائے کہ بھینس بھینس ہوشیار تجھے چور لے چلے تو بھینس نے بھی پلٹ کر یہی کہا تھا کہ تو بھی محض چارے پر ٹرکا کے دودھ دھوتا رہا دوسرا بھی یہی تو کرے گا امید کی اگر کوئی کرن ہے تو بس اتنی کے بہت جل وہاں ایک عارضی سا سقوط ہو جائے گا لوگ خود کو زیادہ تر گھروں تک محدود رکھیں گے مگر ان کے گھر تو ہوں گے رہی مال پیٹ اشرافیہ تو قابل اور مزار شریف نہ سہی دبائی استمبول ٹورنٹو اور میامی سہی جو تین میں نہ تیرہ میں قسم کے عام لوگ پچھلے چار اشروں میں اپنی دھرتی سے کھڑیڑے بن گئے ان کے سنہری والوں نیلی آنکھو والی تیسری گول موٹول نسل آج بھی پاکستان کے مختلف شہروں میں کچھرا چنگ رہی ہے یہ مخلوق نہ افغان ہے نہ پاکستانی یہ تو منٹو کے ٹووٹ ایک سنگ کا قابلی ایڈیشن ہے حسط اللہ خان کہتے ہیں کہ اب ایک اور کام نکل آیا ہے وار کالوجیز سٹریٹیجک سٹڈی سے منسلک ادارے اور تینک ٹینکس بھاری بھاری فیلوشپس جاری کریں گے تاکہ تحقیق ہو سکے کہ طالبان نے ایسی برق رفتار اسکری منصوبہ بندی کیسے کر لی خود بنائی کہ کہیں سے امپورٹ کی نیز یہ کہ افغان فوت کس مایار کے ریسائیکل گتے سے گندی گئی تھی اور اس کی جنگی حکمت عملی کس تقیلے ڈرافٹ میں نے تیار کی تھی میں اس لال بھجکڑ کا دیدار چاہتا ہوں اب سے دس برس پہلے کسی جیونی طالبان کمانڈر نے کسی مغربی صحافی سے کہا تھا کہ تمہارے پاس گھڑی اور ہمارے پاس وقت ہے آج کہاں ہوگا وہ طالب میں اس کا آٹوگراف لینا چاہتا ہوں رہ گئے ہم تو ہمیں بس اس سے غرض ہے کہ افغانستان ٹی ٹی پی القائدہ اور دائش کا اڈا نہ بنے اور بالخصوص مغرب کو دہشتگردی ایکسپورٹ نہ کرے رہی بات افغانوں کی اگلی نسل کے سماجی سیاسی اور اقتصادی مستقبل کی تو وہ جس پر بول کے سائے میں بھی رہیں خوش رہیں بس ہمیں اور تنگ نہ کریں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا